تبلیغ کا کام پھر کس طرح کیا جائے تبلیغ کا کام سب سے بنیادی تبلیغ کا کام اللہ کی توحید کی طرف دعویٰ دینا ہے انڈیا پاکستان کے رہنے والوں کی ذمہ داری شاید باقی ملکوں کی باسیوں سے زیادہ ہو ہمارے ملکوں میں تو گلی گلی کے اندر لوگوں نے معبود اور مشکل کشاہ بنا کے ان کی قبر کو پوجھ رہے گلی گلی کے اندر جہاں بندے نہیں ملتے ہیں وہاں جانوروں کے نام پہ قبرے بن جاتی ہیں تو کامو والی سرکار بن جاتی ہے تو بلو والی سرکار بن جاتی ہے تو کوئی سرکار ہر کلومیٹر کے بعد ایک حضرت جی ہر کلومیٹر کے بعد جہاں زیادہ رش پڑتا ہے چوراہہ بنتا ہے شروع شروع میں دیکھو کہ کوئی ملنگ آئے گا صرف جھنڈا لگا کے بیٹھا ہوگا دو چار مہینے کے اندر اندر وہاں قبر بن جائے گی پپا نہیں بھیج کوئی شہر ہوئے گی بھی یا نہیں لیکن قبر ہوئے گی روڈ ہم نے بہت ایسے دیکھے ہیں روڈ گورنمنٹ بناتی ہے وہ جو جو ٹیڑے میڑے ہوتے رہتے ہیں کبرے بھی ساتھ ساتھ ٹرانسفر ہوتی رہتی رہتی سڑکے کنارے پہی ہیں یہ پتہ نہیں بابا تھا لو حرکت کردہ رہندہ ہے یا اتھو ٹیڑی چوکے سیڑتے رہتے ہیں تبلیغ کا سب سے پہلا کام قولو لا الہ الا اللہ نماز کا ٹائم نہیں آیا اور توحید آپ کو سمجھ آگئی اور مر کے ایک غلام بکریے چرا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہنے لگا آپ کی دعوت کیا ہے آپ نے فرمایا قولو لا الہ الا اللہ کہا ملے گا کیا کہا جنت کہا میرے جیسے آدمی بھی جنت میں چلا جائے گا کہا بالکل بکریوں کا کیا کروں کہا باپس ہانک دے بکرییں ہانک دی مالک کے پاس چلے گی کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ جہاد کا مارکہ برپاہ تھا میدان میں اترا شہید ہو کے ختم زندگی پیارے حبیب نے فرمایا بہت تھوڑا عمل کر کے بہت بڑی جنت لے گیا تو توحید اساس ہے عقیدہ اساس ہے توحید کی دعوت پر محنت کیجئے یہ جہاد کبیر ہے قرآن حکیم میں اللہ مالک اپنے پیارے حبیب سے کہتا ہے و جاہدہم بہی جہاداں کبیراں اس قرآن حکیم کو لے کر کفار مکہ سے جہاد کبیر کریں اور یہ مکہ کا حکم ہے ابھی تیر و تلوار کا معاملہ مدینہ والا سٹارٹ نہیں ہوا تھا یہ مکہ کا حکم ہے توحید کی دعوت جہاد کبیر ہے اور اللہ مرحیم ربی آج کے دور میں مسلمانوں کی اکثریت اسی دعوت توحید سے پیچھے ہٹ چکی ہے وہ باقی ساری گلنہ کرنا پر اے گلنہ کرنا وہ اچھا بھلا دوستی کا ماہور خراب ہو جائے گا کہیں دوستیوں نے توحید سے روک دیا کہیں سیاسی مجبوری ہیں کہیں جنہوری مجبوری ہیں کہیں خاندانی مجبوری ہیں قوم قبیلے کی مجبوری ہیں خوش نصیب ہے وہ جو اللہ مالک کی وحدانیت کا پیغام پھیلاتا ہے اور ہر طرح کی مجبوریوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے خوش مجبوری ہیں